السلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں سروسی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلانٹس ٹیشو تو جیسے ہم جانتے ہیں ٹیشوز کیا ہوتے ہیں ٹیشوز بیسیکلی سیلز کے گروپ کو کلتے ہیں جو مل کر ایک یونٹ کے دور پر ایک خاص کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم ٹیشوز کہتے ہیں تو ایسے ٹیشوز جو پلانٹس میں پایا جائیں انہیں ہم پلانٹس ٹیشوز کہتے ہیں جو پلانٹس ٹیشوز ہمارے پاس اس کی دو میجر ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہے ہمارے پاس میرسٹیمیٹک اور دوسرا ہمارے پاس پرمیننٹ تو پہلے اب میرسٹیمیٹک کو دیکھ لیتے ہیں میرسٹیمیٹک بیسیکلی ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں ایسے سیلز سے بنے وہ ہوتے ہیں جن سیلز کے پاس ایبلیٹی ہوتی ہے ڈیوائیڈ ہونے کے سیلز ڈیویجن کرتے ہیں اور اپنی تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں اور میرسٹیمیٹک ٹیشوز کے اندر جو سیلز ہیں ان کے دریمین کسی بھی قسم کا کوئی سپیس نہیں پائے جاتا ہے ان کے دریمین کسی بھی قسم کوئی سپیس نہیں ہوتا اور یہ بلکل کمپیکٹ مطلب ایک دوسرے طرح بلکل فکس ہوئے وہ ہوتے ہیں سالڈڈ کے اندر مولیکلز فکس ہوئے وہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس ٹیشوز کے اندر جو سیلز ہیں اگر ان کے ہم سیلز کی بات کرتے ہیں ان کے اندر جو نیکلیس ہے وہ لارچ پائے جاتا ہے اس کے اندر چھوٹے 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 پائے جاتے ہیں اس میں بڑے پائے جاتے ہیں جو فوڈ کو سٹور کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پائے جاتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے دو ٹیشوز پائے جاتے ہیں ایک میریکل میری سٹیم اور دوسرا لیٹرل میری سٹیم اس کو ہم نے دو سٹور میں ڈیوائیڈ کر دیا اگر ہم اپیکل میری سٹیم کی بات کرتے ہیں تو یہ اپیکس ریجن میں پائے جاتا ہے اپیکس مطلب انیشیل پوائنٹ جہاں سے شاخے نکل رہی ہوتی ہیں جہاں سے سٹیم بڑھ رہا ہوتا ہے جو نہیں شاخے نکل رہی ہیں نیا 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 نکل رہا ہے اس پارٹ کو ہم اپیکس کہتے ہیں جہاں سے روٹس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں جس کہنا میں نوکس ہے جس کے پوائنٹ سے روٹس اپنی لینڈ بڑھا رہی ہوتے ہیں اس کو ہم جا کہتے ہیں اپیکس تو یہ اپیکل ریجن کے اندر پائے جاتے ہیں بیسکل اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے یہ انکریزن لینڈ کا کام کرتے ہیں مطلب کہ جو پلانٹس کی ہائٹ ہے اس کو بڑھائیں گے جو روٹس کی لمبائی ہے اس کو بڑھائیں گے تو زیادہ سے بات ہے جب اس کے کہنا میں انیشیل پوائنٹ پر اسٹارٹن کے پوائنٹ پر یہ سلس پائے جائیں گے تو وہاں پر وہ ڈیویجن کر کے اپنی تعداد بڑھائیں گے تو اس سے لینڈ میں اضافہ ہو جائے گا انکریز ہو جائے گی لینڈ ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے پاس ابھی جو پلانٹس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے ہے پلانٹس کی روٹس کی لینڈ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس قوم پریمری گروہت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پیپر ہم آپ سے پریمری گروہت کے حوالے سے پوچھا جا سکتے ہیں what is پریمری گروہت تو پلانٹس کی ہائٹ بڑھنا ہے ٹھیک ہے یا روٹس کی لینڈ بڑھنا کیا کہلاتا ہے پریمری گروہت کہلاتا ہے جو کہ اپیکل میر سٹیم کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو چڑائی بڑھ رہی ہے مطلب کہ پلانٹس کی جو موٹائی ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اسے میہا کہتے ہیں لیٹرال گروت تو لیٹرال مریسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے تھکہ کہ لیٹرل مریسٹم جو ہمارے پر ٹیشوس ہیں اگر ان کے بات کرتے ہیں کہ لیٹرال سائیٹ پر پایا جاتے ہیں مطلب برابر میں پایا جاتے ہیں ٹھیک ہے سائیٹ پر پایا جاتے ہیں روٹس اور اسٹم کے آپ ایسا جہاں سے چوڑھائی بھڑھ رہی تھے اس جگہ پر کیا پہ جارہے ہیں اور summire اللہ زیادہ ہے اس کے مılذہ صلی اللہ سب رہے ہو generic اگر چوڑائی بڑھتی ہے تو اس کو مکلتا ہے پرائیمری گروہ اگر چوڑائی بڑھتی ہے تو اس کو مکلتا ہے سیکانڈری گروہ تو پیبر کے اندر آپ سے پوچھے جا سکتا ہے تو پلانٹس کی چوڑائی میں اضافہ ہونا چاہے وہ روٹس کی ہو چاہے وہ سٹیم کی ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے سیکانڈری گروہ کہیں گے اور یہ لیٹر میں اسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے اپ ویچے چیز ہمارے پاس ہمارے پاس ہی ہے سیکنڈی سیکنڈ ٹائپ کی تو ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس پرمنٹ ٹیشوز ہیپاوسٹس کی ہمارے پاس مریضیم فرمائینت ٹیشوز ہیپاوسٹس بہتی ہیں ڈیوائیڈ ہونے کی تو اس وقت جو ٹیشوز بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پرمینٹ ٹیشوز کلاتا ہے ٹھیک ہے مطلب میری سیمائیڈ ٹیشوز جب اپنی ڈیوائیڈ ہونے کی ایبلیٹی کھو دیتے ہیں تو اس وقت پھر ان کو ہم پرمینٹ ٹیشوز کا رام دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ایبلیٹی نہیں ہوتی ڈیوائیڈ ہونے کی اور اب ان کے دریمیان کیا انٹر سلولر اسپیس آجاتے ہیں مطلب پہلے ہی بہت زیادہ ٹیشوز ہوتے تھے اب کیا ہو گئے ان کے پاس کیا نامے اسپیس آگے سیلز کے دریمیان ٹھیک ہے اب تھوڑا تھوڑا ان کے پاس اسپیس آ چکا ہے اور اب یہ ہمارے پاس پرمینٹ ٹیشوز یہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک سیمپل پرمینٹ ٹیشوز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے کمپاؤنٹ ٹیشوز یا کامپلیکس ٹیشو سیمپل پرمینٹ ٹیشوز ہمارے پاس مزید تین ٹائپس ہیں اسی طریقے سے کمپاؤنٹ ٹیشوز اس کی بھی مزید دو ٹائپس ہیں تو سیمپل پرمینٹ ٹیشوز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو پرمینٹ ٹیشوز ہیں یہ ڈیوائیڈ ہونے کی ابلیٹی نہیں رکھتے ہیں جو سیمپل پرمینٹ ٹیشوز اس کے اندر ون ٹیپ آف سیلز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی قسم کے سلز سمیل کر بنے وہ ہوتے ہیں اب اس کی تین ٹیپس ہیں اپی ڈیرمال گراؤنڈ اور سپورٹنگ یہ تین قسم کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں سیمپل پرمینٹ کے اندر تو اپی ڈیرمال کیا ہوتے ہیں اپی ڈیرمال جیسے ہماری بوڈی کی سکن ہوتے ہیں اسی طریقے سے پلانٹ کی جو سکن ہوتی ہے اپی ڈیرمال ٹیشوز سے بنی بھی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے جو پلانٹ کی بوڈی ہے جو بھار کا انوارمنٹ ہے ان کے درمیان کیا کر رہی ہے اپس میں ایک بیریئر بنا کے رکھا ہوا ہے جو بھار کے انوارمنٹ کو بھار کی بوڈی کے اندر کے انوارمنٹ کو مکس ہونے نہیں دے رہی اگر اس کے مزید بات کرتے تو یہ ابزورپشن میں جو پوٹر کی اور منرلز کے ابزورپشن کرتے ہیں پلانٹ روٹس کے تھروں اس پر بھی ہلپ کرتے ہیں اپی ڈیرمال ٹیشوز اس کے علاوہ جب اس کی جو سیکنڈ ٹیپ ہے گراؤنٹ ٹیشو اس میں کیا ہوتا ہے جو فوڈ کی جو مولیکیولز ہیں ان کو سٹور کرنا ہے ملپ کرتے ہیں گراؤنٹ ٹیشو ٹھیک ہے جو کہ پیرانٹ گائمہ سیل سے بنی بھی ہوتے ہیں تو پیبر میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں جو گھرانٹ ٹیشوز کی فرمیشن کرتے ہیں اور سٹورج جو سٹوریج کا کام کرتے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گھرانٹ ٹیشوز ہیں یہ فروڈ سنتیسے ریسپائیرےشن اس طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکلائرین کائمہ مت there جو تلسایاں کتے ہیں سٹنگ دیتا ہے اسے ٹھیک ہے اور اس کلیرن ڈائما جو ہمارے پاس یہ فلیکسیبل بناتا ہے پلانٹس کو اس کے بعد ہمارے پاس اب آ جاتی ہے ٹائپ سیکنڈ ٹائپ کمپاؤنٹ یا کمپلیکس ٹیشو ٹھیک ہے یہ بیسکل ہمارے پاس ایک سے زیادہ کسیم کی سلسل مل کر بنے وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمپاؤنٹ اور کمپلیکس ٹیشو اس کی جو دو میجر ٹائپ ہے ڈائیلم فلم اس میں ڈیفرینس بھی پوچھ لیا جاتا ہے پیبر میں اور اگر فلائم کو پوچھا جائے تو آپ نے فلائم کو بوکس لکھ دے رہا ہے بیسکلی جو میں آپ کو کی پوائنٹس بتا رہا ہوں اس کو آپ نے دیکھ کے کیا کر رہا ہے آن ورڈنگ لکھنی ہے ٹھیک ہے تو آن ورڈنگ لکھنے والے جو سٹونٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوتے ہیں ورنہ یاد کر کے اگر آپ لکھیں تو آپ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے زائلم کے ہمارے پاس ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو کے پلانٹس کی آگر کی جوягیہ مست Grillبل جو وارٹر اور منرلز ہوتے ہیں روٹ سے روٹ سے وارٹر اور منرلز کو ایبزورب کرواتے ہیں اور جو پتے ہیں لیوز ان تک پہنچاتے ہیں تو فلائم ٹیشیوز کا کام سے نجام دے رہے ہوتے ہیں اور جو زائلہ میں بیسکلی ہمارے پاس زائلہ کیا کر رہا ہوتا ہے جو فوڈ پرپیر ہوتی ہے پتوں کے اندر ٹھیک ہے پھر اس پوری فوڈ کو جو پوری بوڈی کے اندر ٹرانسپورٹ گرانے پہنچانا ہے وہ زائلہ ہم کام کرتے ہیں بسکلی زائلہ ہم سپورٹ میں بھی حصہ لیتے ہیں اور پلانٹسوں سپورٹ اور اسٹرین پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ جو فلائم ہوتا ہمارے پاس یہ پروٹین سنتیزز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور پروٹین سے بہت ساری جو پلانٹس کے پارٹ وہ بنے وہ ہوتے ہیں زائلہ ہم بات کرتے ہیں زائلہ ہم اندر پیسلز اور ٹریکٹس ٹیپ کے سیلز ہوتے ہیں جو زائلہ کی فرمیشن گرم بات کرتے ہیں تو ہمیں پاس سیفٹیو اور کمپینین سلز ہوتے ہیں جو کہ فلائم کی فرمیشن گرتے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ویسلز اور ٹریکٹس کو سیفٹیوب سے کمپینین سلز کو ہم نے کیا کیا ہوا انڈرلائن کیا ہوا ہے ایٹس میس کے ایم پورٹن ایم سے پوچھے جاتے ہیں ویسل اور ٹریکٹس کونز پائے جاتے ہیں تو آپ نے بتانے ہیں زائلہ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے سیفٹیو بھی کمپینین سلز پسند آیا تو اس کو آپ لائک کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں جو آپ کو اسٹیڈی میں آسانیہ پیدے کرتی رہیں تو تھینکی سو مچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات